اللہ سبا مسجد اللہ ہی کے لیے ہیں بس تم ان میں اللہ کے سوا کچھ اور کو مت پکارو صحیح سامیات کل پانچ اگرس چاہ دن ہیں اور اس دن رام مندر کی تقریب تنگے بنیاد کا احتمام کیا جا رہا ہے پورے ملک ہندوستان میں جشن کا ماحول ہے عیتے میں ہم مسلمان انتہائی غمزدہ اور غمگین ہیں اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ اللہ رب العزت سے مدد اور مستقل کر سکے ہم دعا انہیں سنابوت کر دے اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہیں بابی ملک کو حکومت اجلیہ قانون انتظامیاں کے نکانے میں جمہوریت کے اتسائے سلیت شہید کر دیا گیا تھا ہم مسلمانہ نے ہن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بابی ملک کی بات سیابی کی جد جہد داری رکھیں اسی بات کے آج ہن کے ادھار کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری جد و دہت بازیابی بابی ملک کے لیے اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ بابی ملک اس کی اصل مخام پر دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتے گا اگر یہ کام ہم سے نہیں ہو سکا تو ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ فریضہ صوف کر جائیں گے تاکہ وہ بابی ملک کو اس کے اصل مخام پر نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہنڈی مسلمانوں نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہنڈی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں حضیت تعمیرات آج ہم مسلمانہ نے ہنڈ کے اندر انتہائی خوف بگ رہا ہے ہم مایوس ہو گئے ہیں لیکن یہ وقت مایوس ہونے کا نہیں ہے یہ وقت اپنے آزموں ارادے کو مزید مضبوط کرنے کا وقت ہے یہ وقت تشرید احد کا وقت ہے کہ ہم بابی ملک کی جتو جہد کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ بابی ملک اس کی اپنی اصل جگہ پر تعمیر نہیں ہو جاتی انشاءاللہ یہ اس بات کے احد کا وقت ہے کہ ایسار کریں گے کوئی تجبیر کریں گے ایسار کریں گے کوئی تجبیر کریں گے اللہم وعزید المسجد الباب دیولی اللہم وعزید المسجد الباب دیولی اللہم لیپ دیولی اللہم لیپ دیولی واقعونه لینو تخبhängری لیپ دیولی اللہم تخبinho اللهم قالس لیپ دیولی تقنیل اللہم مقبدی لا asthma اصل و اللہم اللہم قرر آجنینا بتعمیر مسجد الباردین ربنا وبعصیح حسلہ الدینی ربنا وبعصیح نام حمود وزنی رحمان الرحیم مآل المساجد للہ فلا تبعو مآلہ آہدہ بلا شبہ مسجد اللہی کے لئے ہیں بس تم ان میں اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو صحیح سامیات کل پانچ اگرس کا دن ہے اور اس دن رام مندر کی تقریب تنگے بنیاد کا احتمام کیا جا رہا ہے پورے ملک ہندوستان میں جتن کا ماہول ہے ایسے میں ہم مسلمان آنے لیے انتہائی ہم جدہ اور غمگین ہیں اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ اللہ رب العزت سے مدد اور مستقل کر چکے ہم نہ انہیں نے اس کو نابوت کر دے اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے بابری مسجد کو حکومت، عطلیہ، خانون، انتظامیہ کے نکانی میں جمہوریت کے سائے سلے شہید کر دیا گیا تھا ہم مسلمان آنے ہن کی یہ جنہ داری بنتی ہے کہ ہم بابری مسجد کی بازیابی کی جیت و جہد داری رکھیں اسی بات کے آج ان کے ادھار کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری جیت و جہد بازیابی بابری مسجد کے لیے اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ بابری مسجد اس کی اصل مقام پر دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتے اگر یہ کام ہم سے نہیں ہو سکا تو ہم اپنی آئندہ آنے والی مسجدوں کو یہ فریضہ سوپ کر جائیں گے تاکہ وہ بابری مسجد کو اس کی اصل مقام پر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہنڈی مسکانوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہنڈی مسکانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں حدیث تعمیات آج ہم مسکانہ نے ہنڈ کے اندر انتہائی فوق برچ بگ لیا ہے ہم مایوس ہو گئے ہیں لیکن یہ وقت مایوس ہونے کا نہیں ہے یہ وقت اپنے اثروں ارادے کو مزید مضبوط کرنے کا وقت ہے یہ وقت تجدید احد کا وقت ہے کہ ہم بابری مسجد کی جتو جہت کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ بابری مسجد اس کی اپنی اصل جگہ پر تعمیر نہیں ہو جاتی یہ اس بات کے احد کا وقت ہے کہ ایسار کریں گے کوئی تجبیر کریں گے ایسار کریں گے کوئی تجبیر کریں گے اے بابری مسجد تجھے تعمیر حدیث کامیات آج ہم بنی اسوائی کے اچھی گوہ سے گزر رہے ہیں جب ان کو جالوت سے قتال کا حکم دیا گیا تھا تو ایمانی طور پر کمزور گروہ نے کہا تھا اے اللہ ہم نے جالوت اور اس کی فوجوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہیں ہے لیکن وہی پر ایک دوسرا گروہ میں موجود تھا جو ایمانی حرارت اپنے دلوں میں لیے ہوئے تھا اس نے کہا بہت سے موقعوں پر ایسا ہو چکا ہے کہ بہت کم تعداد کے گروہ نے بڑے تعداد کے گروہ پر غلوہ پایا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب ہم میں سے ہر ایک کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی آسمائش کا وقت ہے حضید سامیات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بابری مسجد کا مسئلہ جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مسجد کا مسئلہ ہے اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو بڑے آفیت اور سکون کے تاتھ ہندستان میں رہ سکیں گے تو انہیں اس غلطے میں سے بڑے نہیں ہیں بلکہ یہ مسجد آپ کی بھی ہے جس طرح مسجد افسا پر یہوں کی اغازت بانا ختم کے خلاف آپ آواز بلند کرتے ہیں جس طرح آپ مسجد افسا کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر دباؤ بنائے رکھتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ بلکہ اسی طرح آپ بابری مسجد کے تحفظ اپنے ذمہ داری کا احساس کیجئے اور ونہ آپ اللہ کے حضور ضرور جواب جاہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ ماتوب سرات پائیں گے آخر میں میں تمام مسلمانہ نے ہنچ سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ وہ کل پانچ اگر بروز جہار شمبہ یومِ سیاہ کے طور پر منائیں اپنے گھروں پر سیاہ پرچمت زہرائیں اپنے بازوں پر سیاہ پٹیاں بان کر اپنے غم و غصے کا اگرار کریں اور کل کی دن کو یومِ دعا کے طور پر بھی منائیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اتنی خوبت دے حلمت کے اطاقت دے استخامت دے کہ ہم تیری مسجد کو دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کر سکیں اور اس سلسلے میں ہم سے جو غفلت اور کتاہی سرزہ تشبی ہے اللہ تو اس سے درگزر فرما اور ہم سے اپنے عذاب کو روک لیں آمین وما توفقی اللہ باللہ باقید دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين آپは کبھی کر روکای چنند سلسل SB نگشения